یہ ہے وقت میڈیا ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے چندوسی شہر میں آج جولائی دوہزار سترہ کو اردو عدب کمیٹی نے ایک شام اردو عدب کے نام انوان سے ایک آل انڈیا مشاعرے کا انقاد کیا اس موقع پر ہندوستان کے مشہور اور معروف شاعر جناف سرویش چندوسی صاحب کو اردو عدب میں ان کی خدمات کے لیے اعزاز سے نوازا گیا جناف سرویش چندوسی صاحب گنگا جمنی تہذیب کے رکفالے وہ شاعر ہیں جن کا گینیز بک اور لمکا بک میں نام درج ہے دوہزار چودہ میں ان کی چودہ کتابیں دوہزار پندرہ میں ان کی پندرہ کتابیں اور دوہزار سولہ میں ان کی سولہ کتابیں اب تک منظر عام پر آ چکی ہیں یہ مشاعرہ زیر سرپرستی رہا خوبصورت شاعر جناب روشن نظامی صاحب کے اس مشاعرے کے دو کنوینر رہے عدب نواز شخصیت جناب مقصود حسین حلوائی صاحب اور جناب حاجی عبد المجید صاحب مشاعرے میں صدارت کے فرائض انجام دیئے الحاج محمد تاہیر صاحب نے شما روشن کی عدب نواز شخصیت الحاج نظام الدین صاحب نے آئیے دیکھتے ہیں اب اس مشاعرے کا یہ ویڈیو چلوں یہ کہنا اس لیے نہیں ہے کہ مجھے کوئی چاپلوسی کرنی ہے میں اپنا کام جس ایمانداری کے ساتھ کرتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ میں حلال کی کمائی یہاں سے لے کر جاؤں گا تو کنوینر کی چاپلوسی کر کے مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے لیکن ایک بات بڑی سچائی کے ساتھ چندوسی والوں بتانا چاہتا ہوں مشاعرے کا انعقاد بڑا مشکل عمل ہے اس کے لیے بہت سارے تانے سننے پڑتے ہیں اس کے لیے بہت ساری دھتکاریں سہنی پڑتی ہیں اس کے لیے تمام طرح کے الزامات برداشت کرنے پڑتے ہیں سال ہا سال اور مہینوں مہینوں کی محنتوں کے بعد مشاعرے کی محفل عمل میں آتی ہے اس میں بہت ساری مشکلیں اس مشاعرے کے منتظمین کو آئی ہوں گی میں چاہتا یہ ہوں کہ چندوسی کے لوگ آج اپنے زوردار تانیوں کے ساتھ ان کی حوصلہ افضائی اس طرح سے کریں کہ میں لگے کہ ان کی محنتیں وصول ہو رہی ہیں یہ تمام محنتیں آج جو آج آپ کے سامنے ہیں یہ وصول ہو جائیں ان کا حوصلہ بڑے تاکہ آئندہ بھی یا آپ کی بہتر خدمت کرنے کے لیے ہمت کر پائیں آئیے اب ایک اور شاعر سے ملاقات کرتے ہیں اور میں گزارش کرنے جا رہا ہوں سلطانپور سے آنے والے ایک مہمان شاعر جنب خالد سلطانپوری سے کہ وہ تشریف لاہم اور اپنے کلام سے نوازیں جنب خالد سلطانپوری بہت بہت شکریہ میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کرتا چلوں کہ میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں کبھی کبھی کام کی باتیں بھی کر لیتا ہوں تو میری درخواست ہے کہ مجھے دھیان سے سنیں کیونکہ بیچ بیچ میں میں کوئی شیر بھی سنا سکتا ہوں دیکھیں میں دیہات سے تعلق رکھتا ہوں بڑے بھائی ندیم صاحب دیہات کے لوگ اتنے سیدھے ہوتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکا پولیس میں ایس پی ہوا سپرینٹینڈنٹ آف پولیس اور وہ جوائننگ کے بعد جب اپنے گاؤں آیا تو اس نے اپنی دادی سے کہا دادی میں پولیس میں ایس پی ہو گیا ہوں دادی نے کہا بیٹے محنت اور ایمانداری سے کام کرنا خدا نے چاہا تو ایک دن دروغہ بھی ہو جاؤ گی بڑے اچھی نظامت بڑے بھائی ندیم فرروغ صاحب فرما رہے ہیں اور یہاں پر قومی یکجہتی کا یہ مشاعرہ ہے طالب علم کے چار مصرے قومی یکجہتی کے حوالے سے تضمین کا ایک قطع ہے اور میں اپنے شیری سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں ارز کی آئے کہ بے سبب چنگاریوں کو جب ہوا دیتے ہیں لوگ بے سبب چنگاریوں کو جب ہوا دیتے ہیں لوگ کیسے کیسے درد کے منظر دکھا دیتے ہیں لوگ بے سبب چنگاریوں کو جب ہوا دیتے ہیں لوگ کیسے کیسے درد کے منظر دکھا دیتے ہیں لوگ وہ لہو جس کی ضرورت سرحدوں کو ہے بہت وہ لہو جس کی ضرورت سرحدوں کو ہے بہت مندر و مسجد کے آنگن میں بہا دیتے ہیں لوگ آئیے چار مصرے اسی تسلسل کے اور پڑھتا ہوں ارز کی آئے کہ میں اکثر سوچتا رہتا تھا جنت جانے کیسی ہے میں اکثر سوچتا رہتا تھا جنت جانے کیسی ہے مگر کل رات مجھ کو خواب ایک ایسا نظر آیا میں اکثر سوچتا رہتا تھا جنت جانے کیسی ہے مگر کل رات مجھ کو خواب ایک ایسا نظر آیا کوئی یہ کہہ رہا تھا مجھ سے جنت دیکھ لو خالد ادھر دیکھا تو ہندوستان کا نقشہ نظر آیا ادھر دیکھا تو ہندوستان کا نقشہ نظر آیا آئیے ایک مطلع اور دو تین شیر پڑھتا ہوں مطلع یوں کہا کہ جو دل میں ہے زبان پر بھی ہے ہشیاری نہیں کرتے جو دل میں ہے زبان پر بھی ہے ہشیاری نہیں کرتے رہا کرتے ہیں ہم سادہ ادھاکاری نہیں کرتے جو دل میں ہے زبان پر بھی ہے ہشیاری نہیں کرتے رہا کرتے ہیں ہم سادہ ادھاکاری نہیں کرتے یہ معنی ہم نے بھی دھوکے دیئے ہیں دھوکے بازوں کو یہ معنی ہم نے بھی دھوکے دیئے ہیں دھوکے بازوں کو مگر ہم مخلصوں کے ساتھ غداری نہیں کرتے یہ معنی ہم نے بھی دھوکے دیئے ہیں دھوکے بازوں کو مگر ہم مخلصوں کے ساتھ غداری نہیں کرتے اور ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں جو بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے غیر محروم کے تعلق سے ہم گنہگاروں کی زندگی چاہے جس طرح سے بھی گزرتی ہو میں ایک شیر پڑھتا ہوں کہ جھکا لیتے ہیں آنکھیں دیکھتے ہی غیر عورت کو جھکا لیتے ہیں آنکھیں دیکھتے ہی غیر عورت کو کہ ہم نظروں سے بھی اپنی زناکاری نہیں کرتے جھکا لیتے ہیں آنکھیں دیکھتے ہی غیر عورت کو کہ ہم نظروں سے بھی اپنی زناکاری نہیں کرتے اور آئیے ایک مطلع اور دو شہر پڑھتاؤں کے مطلع یوں کہا کہ پیار میں شرطیں لگانا ہم نے سیکھا ہی نہیں پیار میں شرطیں لگانا ہم نے سیکھا ہی نہیں دوستوں کو آز مانا ہم نے سیکھا ہی نہیں پیار میں شرطیں لگانا ہم نے سیکھا ہی نہیں دوستوں کو آز مانا ہم نے سیکھا ہی نہیں اور وہ جو روٹھا بے وجہ تو دوریاں بڑھتی گئیں اس لیے کہ گڑ گڑانا ہم نے سیکھا ہی نہیں اور ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں دو واقعوں کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے یہ شیر کہا ایک تو واقعہ ہے آتشِ نمرود اور عشقِ خلیل اور دوسرا واقعہ ہے تین سو تیرہ کا لشکر اور بدر کا میدان میں نے شیر کہا کہ گڑ گڑانا ہم نے سیکھا ہی نہیں امتحانِ عشق ہو کہ جنگ کا میدان ہو تم دبا کر بھاگ جانا ہم نے سیکھا ہی نہیں امتحانِ عشق ہو میں اس نظم کے ذریعہ آپ کو اتحاد کی زندگی سے واقف کرانا چاہتا ہوں اور ان کسانوں کا درد میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو سب کے لئے روزی روٹی کا ذریعہ بنتے ہیں حکومتیں لگتار دعویٰ کرتی ہیں ان کی بہتری کا لیکن حکومتیں لگتار بدلتی رہیں کسانوں کی تقدیر آج تک نہیں بدلی میں ایک نظم پڑھتا ہوں اور آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں بھائی خالے سلطانپری صاحب یہ بات صحیح ہے کہ ایک وقت تھا جب گاؤں اور دیہات اور شہر کے لوگوں میں ایک دوسرے میں جانکاریاں مشکل سے پہنچ پاتی تھی لیکن اس وقت تو ہندوستان میں دیہات ہو یا شہر سب ایک جیسے لگ رہے ہیں دیہات والوں کو بھی نہیں پتا ہے کی جی ایس ٹی کیا ہے اور شہر والوں کو بھی نہیں پتا ہے کی جی ایس ٹی کیا ہے آئیے میں نظر حاضر کرتا ہوں نظم حاضر کرتا ہوں نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہمارا فلسفہ کیا ہے ہماری زندگی کیا ہے ہمارا فلسفہ کیا ہے ہماری زندگی کیا ہے سنے بحری حکومت دل اگر سینے میں رکھتی ہے ہم ایسے لوگ ہیں بربادیاں جن کا مقدر ہیں ہم ایسے لوگ ہیں بربادیاں جن کا مقدر ہیں جنہوں نے آج تک انصاف کا چہرہ نہیں دیکھا ہم ایسے لوگ ہیں بربادیاں جن کا مقدر ہیں جنہوں نے آج تک انصاف کا چہرہ نہیں دیکھا ہمارے کھیت کھلیانوں پہ بجلی اب بھی گرتی ہے یہاں بدلاؤ ہم نے آج تک ہوتا نہیں دیکھا ہمارے کھیت کھلیانوں پہ بجلی اب بھی گرتی ہے یہاں بدلاؤ ہم نے آج تک بھوتا نہیں دیکھا چمکتے روڑ جگمگ لائٹیں سنتے رہے ہیں ہم ہماری بدنصیبی آج بھی ہمراہ چلتی ہے ترکتی نام کی چڑیا کو اب تک دھونتے ہیں ہم خدا جانے کہاں رہتی ہے کس آنگن میں پلتی ہے ترکتی نام کی چڑیا کو اب تک دھونتے ہیں ہم خدا جانے کہاں رہتی ہے کس آنگن میں پلتی ہے جہالت گود لیتی ہے ہمارے نو نحالوں کو جہالت گود لیتی ہے ہمارے نو نحالوں کو غریبی نے ہمیں چاروں طرف سے آکے گھیرا ہے ہماری پیاسی آنکھیں دھونتی ہیں ایک مسیحہ کو نظر ڈالیں جدھر مایوسیوں کا ہی اندھیرا ہے جہالت گود لیتی ہے ہمارے نو نحالوں کو غریبی نے ہمیں چاروں طرف سے آکے گھیرا ہے ہماری پیاسی آنکھیں دھونتی ہیں ایک مسیحہ کو نظر ڈالیں جدھر مایوسیوں کا ہی اندھیرا ہے اور ایک بند بیچ میں چھوٹ گیا تھا مجھے یاد آگیا وہ کہ کبھی تو سونیا گاندھی کبھی مودی سے علفت کی مگر یہ عشق کا ساون بھی یوون تک نہیں پہنچا وہ آزادی کے ستر سال کا سورج جو ہے سورج ابھی بھی وہ ہمارے گھر کے آنگن تک نہیں پہنچا وہ آزادی کے ستر سال کا سورج جو ہے سورج ابھی بھی وہ ہمارے گھر کے آنگن تک نہیں پہنچا امیدیں تم سے باندھی تھی نگاہیں تم پہ ٹھہری تھی مگر مودی جی تم نے بھی ہمیں مایوس کر ڈالا محبت کے تقاضوں کو نبھانا جانتے ہیں ہم محبت کے دیکھیں اگر آپ کو مہمان نوازی دیکھنی ہے تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں آئیے یقیناً مہمان نوازی آپ کو ملے گی اور مہمانوں کے حوالے سے دو نظریہ ہیں ہندوستان میں ایک نظریہ تو وہ ہے جس پر حضرت راہ دندوری نے تنز کیا کہ ہم اب مکان میں تالہ لگانے والے ہیں پتہ چلا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں اور ایک نظریہ حضرت جوہر کانپوری کا ہے آپ کا ایک شعر ہے آپ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک مہمان کو ہم اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں ہر ایک مہمان کو ہم اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں ہمارا سلسلہ یوب انساری سے ملتا ہے تو محبت کے تقاضوں کو نبھانا جانتے ہیں ہم ہر ایک مہمان کو پلکوں پر بٹھانا جانتے ہیں ہم مگر دھوکا کرے کوئی فرنگی کی طرح ہم سے پھر اس کے تاج کو ٹھوکر لگانا جانتے ہیں ہم چھتیں سونے کی اور چاندی کی دیواریں نہ مانگی تھی چھتیں سونے کی اور چاندی کی دیواریں نہ مانگی تھی مگر جو حق ہمارا تھا وہ جائز حق دلا دیتی جو ہم نے چوٹ کھائی تھی محبت میں تیری ایک دن بس اپنے ہاتھ سے آ کر ذرا مرہم لگا دیتی بس اپنے ہاتھ سے آ کر ذرا مرہم لگا دیتی تو اتنا بھی نہ کر پائی قیامت ہے قیامت ہے حکومت تجھ پہ لانت ہے حکومت تجھ پہ لانت ہے خالد سلطان پوری کو آپ لوگ سن رہے تھے اور انہوں نے ایک نظم جس میں انہوں نے حکومت سے چند سوالات کیے ایک دیہات کا رہنے والا شخص اپنی محرومیوں کا ذکر کرتا ہے اور اپنے اس حوالے سے کچھ سوالات حکومت سے کرتا ہے شاعر کا اپنا حق ہے شاعر اس طرح سے بات کر سکتا ہے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے عہد میں ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ غزل کے زبان میں بات کر کے بھی بڑے سلیکے سے بات کو وہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے جہاں کے لیے بات کہی گئی ہو آئیے خالد سلطان پوری صاحب کے بعد ایک اور شاعر سے اب ہمیں ملاقات کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں لیٹس مشاعرے یا اور ویڈیو آپ کو گھر بیٹھے ملیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل کا ایڈرس ہے youtube.com وقت میڈیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشاعرے کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم کریں تم سے کانٹیک کیجئے ہمارا کانٹیک اور وارٹسپ نمبر ہے ٹرپل لائن سیون سکس پور زیرو ٹو ایٹ سکس ٹرپل لائن سکس موسیقی